اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمران جاوید بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں امیگا نیوز تو ناظرین آج آپ کے لئے ایک منفرد ویڈیو لائے ہیں جو کہ چاروں سگی بہنیں اتھلیٹس ہیں اور انہوں نے مختلف مقامات میں پاکستان کی نمائندی کی ہے دیگر ممالک میں تو کس کس پروگرامز میں ان کی ایکسپرٹیز ہیں اور کون کون سی گیمز انہوں نے کی ہے اس حوالے سے ہم ان سے گفتو کریں گے اور ان کا تارہ بھی آپ کے سامنے کروائیں گے میرا نام ٹوینکل شوہلا اور میں بی ایس سپورٹ سائنسیز کی سٹوٹنٹ ڈالہوری انیویسٹی کی اور میں ویٹ لفٹنگ پاور لفٹنگ کبڈی اور روئنگ گیم کرتی ہوں جس میں میں نے دو ہزار تیرہ میں کبڈی ورلڈ کب میں پارٹی سپیٹ کیا اور سب سے کامیش تھی یہ مجھے ازاز آسنے لیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے دو ہزار پندرہ میں ایشین بینچ پریس پاور لفٹنگ چیمپڈنشپ میں پارٹی سپیٹ کیا مسکت امان میں جس میں میں نے پاکستانی فرس مومنٹ کا لکب آسل کیا اور ایک سو ساٹھ کے جی ویٹ اٹھا کر گولڈ میڈل لیا پاکستان کے نام کیا اس کے ساتھ میں نے دو ہزار سترہ میں شینیا پیسیفک پاور لفٹنگ میں چار گولڈ میڈل لیا جس میں میرا اپنا ویٹ سیمیٹری ٹو کٹا کری تھا اور میں نے دو سو چالیس کے جی ویٹ اٹھا کر چار گولڈ میڈل لیا اور اس کے بعد میں نے دو ہزار اٹھارہ میں پاور لفٹنگ کے چیمپڈنشپ جو دبائی میں ہوئی تھی اس میں ہم چاروں بہنوں نے پارٹی سپیٹ کیا اور ورلڈ ریکارڈ بنایا اور چاروں بہنوں نے میڈل بھی لیا میں نے گولڈ میڈل لیا جس میں میرا سیمیٹری ٹو کے جی ویٹ تھا میں نے گولڈ میڈلی اور میں نے انڈیا کو اس میں انڈیا کے ساتھ پائٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں دو ہزار انیس کی جو سائب گیم تھی اس میں بھی سلیکٹک تھی اور ابھی بھی میں ساں کم میں اور پارٹی سپٹ کر رہی ہوں ویٹ لیفٹنگ پاور لیفٹنگ میرا نام سیبل سوہیلے میں نے بی ایس پورٹ سائنسیز فیزیکل ایڈوکیشن پنجاب انیورسٹری سے کیا اور میں امفل کر رہی ہوں ساتھ فیزیکل ایجوکیشن میں اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان کے فرسٹ کوچ ہوں فیمیل میں خود بھی ٹریننگ کرتی ہوں بچوں کو بھی کرواتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ دوہزار سترہ میں شینیا پیسیفک پاور لیفٹنگ ہوئی تھی چیمپینشپ جس میں میں نے پورٹی سیون کٹیگری میں کھیل کے دائیسو کے جی ویٹ اٹھا کے چار گولڈ میڈل بہن کے میرا نام ویرونکا سوہیلا اور میں انٹرنیشنل ویٹ لیفٹر اور پاور لیفٹر ہوں میں سیکنڈیر کی سٹوڈنٹو سن تنسنیس کولیج لوگار کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوہزار اٹھا میں ایشن بنچ ویس چیمپینشپ میں گولڈ میڈل لیا انڈر سکسٹین میں جس میں میں نے انڈیا کے ساتھ کافی تفائیڈ تھی اور میں نے انڈیا کو ہڑا کے گولڈ میڈل پاکستان کے نام کیا اور اس کے ساتھ میں دوہزار انیس میں ساؤتھ ایشنز گیم جو ہی تھی نیپال کٹمنڈو میں میں نے اس میں پاٹسپیٹ کیا اور ابھی حالی میں ہم لوگ ساؤتھ ایشنز گیم کے کیم میں سلیکٹیڈ ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو آنے والے وقت میں گولڈ میڈل لیا کے دکھائیں گے یہ بتائیے گا کہ ایتھلیٹس میں آپ کو کن کن مسائل کا سامنا رہا ہے اور ان کو آپ نے اپنے تین یا گورمنٹ کے طرف سے کس حد تک اس کو حل کیا ہے یا حل ہوئے ہیں اور اگر نہیں ہوئے تو وہ کیا ہیں ابھی تک تو یہ ہے کہ حکومت نے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کیا ہم لوگوں نے ورڈ ڈیکورڈ بنایا حالانکہ ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں وہ خود ایک سپورٹ پرسن ہے اور میری یہ درخاز ہے میں نے کافی انٹرویو اس میں پہلے بھی یہ بات بولی ہے ہمیں جو ویٹ لفٹنگ ایز او وومن ہم لوگ کو زیادہ بلائج کیا جائے کیونکہ یہ کرکڑ یہ باقی گیمز تو ہر کوئی کر لیتا ہے پر ویٹ لفٹنگ پاور لفٹنگ بہت کم لڑکیاں کرتی ہیں اور یہ بہت ٹف گیم ہے اسی لئے ہمارے فوڈ سپلیمنٹ ہوگے ہر ایک چیز کا مطلب جیسے کرکڑ کو آپ بلائج کرتے ہیں ویسے ویٹ لفٹنگ پاور لفٹنگ کو بھی بلائج کریں تاکہ آگے ہم لوگوں نے ایشیا لیبل پر میڈل لیا ہے ہم لوگوں کی خواہش ہے کہ جو دو ہزار چوبیس میں پیرس میں اولمپک ہو رہی ہے اس میں ہم لوگ پارٹی سپیٹ کریں پر اس کے لئے پارٹی سپیٹ کرنے کے لئے ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کی جائے یہ بتائیے گا کہ کس قسم کی خوراک چونکہ یہ وزن اٹھانے سے متعلق ہے کبڑی بھی ایک طاقت کا جو ہے نا اسے زور زمائی ہوتی اس میں تو کیا کیا خوراک آپ کو درکار ہوتی ہے اور وہ کس طرح آپ مطلب اس کو پورا کرتی ہیں ایکسپینسز آپ سٹڈی بھی کرتی ہیں خرچے وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ کس طرح آپ اس کا پورا کرتی ہیں گورنمنٹ بھی بھی کوئی آپ اس کو سپورٹ کرتی ہے اس سوالے سے تو وہ ذرا بتائیے گا بسیکلی ڈائیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے ہم لوگوں کی گیم میں جیسے ویرونیکا ٹوینکل اور مریم ہیں ان لوگوں نے ویٹ گین کرنا ہوتا ہے تو ان کی ڈائیٹ مجھ سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے یہ کاربوائیٹریٹ فیٹ بہت زیادہ لیتی ہیں پروٹین لیتی ہیں وائٹامنز لیتی ہیں منرنز لیتی ہیں اور میں جو ہوں میں نے کاربز زیادہ لینے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ پروٹین لیتی ہوں فائبر لیتی ہوں اور کیونکہ جو ویٹ ہے وہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے ایک گھر میں ایک پہلوان پالنا بہت مشکل ہے تو ہم لوگ تو چارچار ہیں تو ابھی تک تو گورنمنٹ کے طرف سے کوئی بھی سپورٹ نہیں ہوئی تو یہی اپیل ہے کہ ہم لوگوں کو سپورٹ کیا جائے نہ کہ ہمیں اور بھی جتنے بھی بیٹ لیفٹر پاور لیفٹرز گرلز ہیں انہیں بھی سپورٹ کیا جائے تاکہ پاکستان کا ٹیلنٹ جو ہے وومنز کا وہ آگیا ہے شیفرنگا یہ بتائے گا کہ آپ کوچنگ کے حوالے سے کس حد تک ٹریننگ کر رہے ہیں کوچنگ کی کارکردگی سے محتمین ہے اور کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں مزید آپ کو اس میں جو ہے نا اولمپکس میں آپ کی نمائندگی بہتری ہوگی یا آپ جیتنگی کپ وغیرہ جو اس میں ہے میرے جو کوچ ہیں وہ ملک راشید ہیں وہ یوکے سے آئے ہویا وہ انٹرنیشنل ٹریننگ کرواتے ہیں چائنہ کو پہلے اور پاکستان میں آئے ہیں تو وہ ہم فورٹ سیسٹرز کو ٹریننگ کر آئے ہیں اور اور واقعہ یہ ہے کہ جب میں دوبائی میں میرا ایون ٹواہر سب سے پہلا ایون ٹھی میرا تھا ٹریننگ کرٹگری میں سب جونئر میں تو میرا جب ایون ٹھا تو فائنل نہ میرا انڈیا کے ساتھ تھا تو کافی زیادہ اس کے ساتھ ٹب فائٹ چل رہی تھی لیکن میں نے پاکستان کے نام گول میڈل کیا اور انڈیا کو ہڑایا اور وہ بہت زیادہ خوشی والا مومن تھا کہ جب یعنی کہ فلیگ سرمنی ہوئی تو پاکستان کے فلیگ اوپر جا رہا تھا اور انتھم ہمارا وہ رہا تھا وہ سب سے زیادہ یعنی کہ ہم پلیئر صرف ایک اس انتھم کے لیے ہی سارے ایفورٹس کرتے ہیں کہ ہم باہر کا ملک جائیں اور اپنے پاکستان کا نام روشن کر کے ہیں ناظرین یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ چاروں بہنیں ایتھلیٹس ہیں اور چاروں بہنوں کو حکومت پاکستان کی طرف سے پرائیڈ آف پرفارمنس کا آوارڈ میر ہے سیبل سوہیل سب سے بڑی ہیں اس کے بعد مریم سوہیل ہیں جو کسی وجہ سے نہیں آ سکیں ان کے بعد ٹوینکل سوہیل ہیں اور چوتھے نمبر پر ویرونیگا سوہیل ہیں تو یہ ہماری سوسائٹی کے لیے بڑا ایک سیمبل ہے کہ آج کل چونکہ والدین کی جانب سے اپنی بچیوں کو خصوصا طور پر سپورٹس پر نہیں لیا جاتا تو ان کے والد سوہیل صاحب جو کہ اپنی بچیوں کو اس طرح ایتھلیٹس میں اور ایسے یونیک گینز میں مطلب ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں ان کی حوصلہ فضائی کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کی بدولت پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے تو ہم ان سے جاننا جائیں گے کہ ان کے مائنڈ میں یہ اتنی زبردست جو چیزیں ہیں وہ کس طرح آئیں اور یہ کس چیز میں سپورٹ کرتے ہیں بڑا مشکل ہے پاکستان میں رہتے ہوئے اور ایک پیل وان پالنا مشکل ہے اور چار پیل وانوں کو سپورٹ کرنا ان کی ایڈوکیشن پر ٹائم دینا پیسہ لگانا پلس سپورٹس پر اور یہ جو ویٹ لیفٹنگ اور پاور لیفٹنگ ہے یہ دنیا کی مہنگی تین گیر میں ہوں میں سے ایک گیم ہے چونکہ اس کے فوڈ سپلیمنٹ اور دیسی خوراکیں دیسی گھی دودھ بانگ شونگ ان کا ایک فوڈ کا چار بنتا ہے جیسے کوئی بڑا ساس پیشنٹ ہوتا ہے کہ ناشتے سے پہلے یہ لینا ہے ناشتے کے بعد یہ لینا ہے اور لنچ اور ناشتے کے میڈ میں یہ لینا ہے دوپیر کے کھانے میں یہ لینا ہے ان کا ایک ویک کا شیڈول بنتا ہے تو میں تو اکیلا شکر ہے رب کا جہاں تک چل سکتا تھا میں چلا ہوں بچوں کو یہاں تک لے آیا لیکن میری گورنمنٹ سے اور پاکستان کے سپانسر سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پیسہ وہاں پہ انویسٹ کریں جہاں کھلاڑی تیار ہے اور میڈل لے کے آ رہے ہیں تو یہاں پہ میریڈ پہ بات نہیں ہوتی میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے اور سپورٹس منسٹری سے کہ پچھلے ٹینور میں بیسک جو ویٹ لفٹنگ پاور لفٹنگ کی ایک سسٹم ہے اس کی دس کیٹاگریز ہیں اور جو پلیئر کوچ تیار کرتے ہیں اور ریجسٹریشن بھیجتے ہیں آؤٹ آف ایونٹ جو انٹرنیشنل ایونٹ ہوتی ہیں تو وہ کوئی ریجسٹریشن کروائے گا جب اسے اپنے پلیئر پہ مان ہوگا کہ میں نے اسے انٹرنیشنل میار کی ٹریننگ کرائی ہے اور یہ وینر ہوگا اللہ کے حکم سے اس کی اتنی پراغرس یہاں ٹریننگ ہے کہ یہ پاکستان کا جھنڈا سر بلند کرے گا لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے اوپر کے پانچ نام جو ہے وہ اوکے کر دیئے نیچے کے پانچ نام رفیوز کر دیئے بیکاوز کہ جو فنڈ کم ہے تو پاکستان جو ہے وہ میڈل سے محروم ہو گیا اور کھلاڑی بھی میڈل سے محروم ہو گیا اور جو لڑکی ہیں ان کے پاس تو پہلی بڑا شار ٹائم ہوتا ہے جو لڑکے ہیں ایزے مرد ان کے پاس زیادہ ٹائم ہے لانگ کھیلنے کے لیے میدانوں کے لیے لیکن کوئی بھی جو فی میل ہے اس کے پاس ٹائم شارڈ ہوتا ہے بیکاوز کہ وہ فی میل ہے تو اس لیے جب کھلاڑی تیار ہوتا ہے تو اس کے جتنے ایونٹ ہو جب وہ جتنے ایونٹ میں شیئر کرے گا وہ میڈل لائے گا تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ کھلاڑی بننا بہت مشکل ہے انٹرنیشن میار تک جانا پھر باہر لڑکے میڈل لے کے آنا کو آسان کام نہیں یہ بڑی مینٹوں کا سمر ہے کوچیز کی مینٹ ہے پلیئر کی ہے اور بجڑ کی ہے تو پلیز زیادہ سے زیادہ دعاوں میں یاد رکھا جائے گورمنٹ سپورٹ کرے خاص کر ان کھلاڑیوں کے لیے جو وینر کھلاڑی ہیں ناظرین ایک بات اور جو میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ پوری دنیا میں یہ عالمی ریکارڈ ہے کہ چاروں بہنیں ایز ایتھلیٹس پرفارمز کرتی ہیں اور چاروں بہنوں نے گولڈ میڈل جیتے ہیں اور یہ عزاز بھی پاکستان کے نام ہے وہ اس دنی چاروں بہنوں کی ویسے پاکستان کی عزت میں اضافہ ہو گیا ہے اور وہ ریکارڈ بھی انہیں کے پاس ہے چاروں بہنیں ایز ایتھلیٹس گولڈ میڈلیٹس ہیں